بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت پوری دنیا میں اتنا ہنگامہ مچا ہے اور ہنگامہ ہے اس وقت چائنہ کے حوالے سے اس کی ٹینس سٹار پینکشو کے حوالے سے جو کہ چائنہ کی اب تک کی سب سے ٹاپ کی ٹینس سٹار رہ چکی ہیں اصل میں صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ پینکشو ایک زبردست چائنیز ٹینس سٹار ہونے کے ناتے پوری دنیا کے اندر جانی جاتی ہیں انہوں نے چند دن پہلے ویبو بسیکلی ٹوٹر کی طرح ایک ویریفائیڈ مایکرو بلوگنگ سائٹ ہے اور انہوں نے وہاں پر اپنے ویریفائیڈ اکاؤنٹ سے ایک پوسٹ کی جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ چائنہ کی کیمیونس پارٹی کے جو خاص طور پر فارمر وائس پریمیر ہے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں انہوں نے اس کے ساتھ ایکسٹرامیرٹل افیر چلایا یعنی شادی بھی تھی اس کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرتے رہے ان کو تنگ کیا اور یہ وہ صورتحال اور نے کہا جی ان کا افیر چلا میرے ساتھ اور یہ مجھے بے تہاشا ابھی بھی اصول کر رہے ہیں تو اس صورتحال کے اندر اچانک پوری دنیا میں حلقہ مچی ہے بیس منٹ کے بعد ان کی یہ پوسٹ ڈیلیٹ ہوگی اس کے بعد پوری دنیا دیکھتی رہی کہ یہ کہاں ہیں کیا ہوا ان کے ساتھ اس کے بعد یہ غائب ہوگی پوری دنیا اب چائنہ سے پوچھ رہی ہے کہ ان کو آپ نے غائب کر دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے آپ کے بہت سینئر پولیٹیشنز اور پاورفل پولیٹیشن جو کہ چائنہ کی کیمنس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان پر الزام لگایا اس وقت معاملہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ کیا بھارتی میڈیا کیا انٹرنیشنل میڈیا سب کی توپوں کا رخ اس وقت چائنہ کی جانب ہے کہ یہ ٹینس سٹار کہاں غائب ہوگی اچانک ایک ایمیل دکھائی جاتی ہے کہ ورلڈ ٹینس اسوسییشن کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کو اس ٹینس سٹار کی جانب سے ایک ایمیل آتی ہے جس کا سکرین شوٹ لیا گیا ہے اور ایمیل ان کو بھیج دی اور کہا کہ میں بالکل ٹھیک مجھے کچھ نہیں ہوا یہ وہ میں بس ریسٹ کر رہے ہوں اب پوری دنیا نے کہا کہ یہ غلط ہے اور چائنہ کے اندر ہر طرح کے ٹینس ایونٹ کروانے پر پابندی لگا دی انہیں نے کہا کہ اگر چائنہ اس میں صاف شفاف نہیں آتا تو ہم یہ پابندی لگائیں گے اور معاملات کافی آگے تک لے کر جائیں گے اب اس صورتحال کے اندر سمجھ لیں کہ انہوں نے ہائیس سنگل رینکنگ چودوہ نمبر حاصل کیا ہے اور اس کے علاوہ ڈبل میں یہ نمبر ون ٹائٹل بھی حاصل کر چکی ہیں تو اس لیول کی پلیئر اگر اس کے ساتھ معاملات خراب ہوتے ہیں تو آپ سوچ لیں کہ اس وقت پوری دنیا میں کیا سرینہ ویلیمز کیا کوئی اور دنیا بھر کے اندر جتنے پلیئرز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ چائنہ اس کا ذمہ دار ہے چائنہ کی فورن منسٹری سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہمیں اس بارے میں پتا نہیں ہے تو اس صورتحال میں سارے شکوش آباد چائنہ کے اوپر جا رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی بات کیا اور اس کے بعد ان کو غائب کر دیا گیا اس سے پہلے سیملر کیس آیا تھا علی بابا کا اور علی بابا کے جو سیو تھے جیک ما ان کے بارے میں صورتحال تھی کہ ان پر فائن ڈالا ہے چونکہ انہوں نے ایک تقریر کے اندر چائنہ کے نظام کے اوپر اور ان کے پالٹیشنز کے اوپر اور ان کی پارٹی کے اوپر تنقید کی تھی اور اس کے بعد ان کو غائب کر دیا تھا کہ تین مہینے تک وہ منظریں ہم پر نہیں ہے اور اس کے بعد ان کو پندرہ عرب ڈالر کا فائن ہوا اور یہ وہ کافی صورتحال تھی اس پر چائنہ کے اندر جو پالٹیشن چائنہ چھوڑ کر اس وقت اسائلم لے کر دنیا بھر کے دوسرے ممالک پر رہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ چائنہ کے اندر بھی صورتحال پائی جاتی ہے کہ وہاں پر کسی بھی شخص کو زیادہ مضبوط نہیں ہونے دیا جاتا اور آپ جانتے ہیں چائنہ کے اندر کوئی بھی اگر کچھ جا کر لڑتا ہے تو وہ کمیونس پارٹی کا حلف لیتا ہے کہ میں وفادار رہوں گا اور ہمیشہ ان کے لئے وفادار ہوں گا یعنی پارٹی کے لئے وفادار ہوں گا کیونکہ پارٹی کا مطلب ہے چائنہ اب صورتحال کیا پیدا ہوئی صورتحال کچھ اس طرح پیدا ہوئی انٹرنیشنل میڈیا کو چاہیے تھا ایک سکینڈل آپ دیکھیں کہ بھارت کو اس وقت مار پڑ رہی ہے بارڈر کے اوپر انہوں نے اپنی توپوں کا رخ چائنہ کے جانب کرتی ہے اب کیا انٹرنیشنل میڈیا کیا دی ای ڈی 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 کیا آل جزیرہ ہو کیا سین بی سی دنیا بھر کا میڈیا نیو يارک ٹائمز واشنٹن پوسٹ بی بی سی سین این ہر کوئی اس وقت چائنہ کے پیچھے پڑھا ہوا ہے چائنہ کے پاس دینے کو جواب نہیں اب ورلڈ ٹینس اسوسییشن نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی صورت اب چائنا کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور چائنا اصل میں اس وقت دنیا کی طاقتیں چائنا کے پیچھے پڑ گئی ہیں کہ اس کی آڑ کے اندر چائنا پر پبندیاں آیت کی جائیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کے اندر آپ ان کے کسی بھی سینئر پولٹیشن ہو کسی کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں تو وہ آپ کو یا تو غائب کر دیتے ہیں یا دنیا سے رخصت کر دیتے ہیں اب دیکھیں امریکہ کیا چاہ رہے ہیں اس کو مار پڑ رہی ہے چائنا سے چائنا ٹیکنالوجی میں آگے چلا گیا اس کے علاوہ جو ٹینس سٹار کا معاملہ ہے اس پر انڈیا بھی آگے ہے یعنی کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو چائنا کے خلاف نہ ہو اور وہ سارے اپنا بچھلا گصہ بھی نکال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو منظریں آپ پر لے کر ہے آپ نے اس کو غائب کیا ہے ایون کے جو انہوں نے پوسٹ کیا یہ دوبارہ آپ کی سکرین پر چل رہی ہے یہ اصل میں جو پوسٹ تھی یہ بیس منٹ میں جب ڈیلیٹ ہو جاتی ہے تو اس سے پہلے لوگوں نے اس کے سکرین شوٹ لے لیے اور پوری دنیا کے اندر اس کے سکرین شوٹ سیف تھے اب دنیا بھر کے اخبارات کی یہ ہیڈ لائن اس وقت بنی ہوئی ہے چائنا کو اس کا کیا نقصان ہونے والا ہے دیکھئے اگر تو یہ معاملہ ریزول نہیں ہوتا اب غالباً پلان یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہو سکتا ہے یہ ٹینس سٹار منزریاں پر آ دے ایک دفعہ پبندی لگے تو پھر اس کے بعد بھول جائیے گا کہ آنے والے فیوچر کے اندر اولمپک سے لے کر دوسری چیزیں وہ چائنا کے اندر ہوگی کیونکہ ان کو ایک مدہ مل جائے گا کہ چائنا پر پبندی لگانے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ ان کے اندر کھیلوں کو بند کریں پھر ایسا ایسا چائنا کو نقصان پہچائے چائنا کے پاس جواب دینے کے لیے اتنا کچھ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتا مثال کے طور پر جب وہ کہتے ہیں کہ چائنا کے اندر اب مسلمانوں کے خلاف ظلم کر رہے ہیں چائنا بدلے میں کہتا ہے کہ افغانستان کے اندر امریکہ نے لاکھوں لوگ مارے ہیں اس پر تمہیں نظر نہیں آتا اسرائیل نے ابھی تک چائنا کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ چائنا نے مسلمانوں پر ظلم کیا یہ کچھ کیا کیونکہ اگر تو اسرائیل نے یہ بات کی تو اس کے بعد چائنا پوری دنیا کو کہے گا کہ تم جو فلسطین کے اوپر قبضہ کیے بیٹے ہو تم ناجائز ہو یعنی جو آخری حد ہوتی ہے اسرائیل یہ غلطی نہیں کرنا چاہتا ہے اب ایون کہ اسرائیل کام یہ کرتا ہے کہ انڈیا کے ذریعے یورپ کے ذریعے امریکہ کے ذریعے چائنا کے خلاف بیان دلواتا ہے کہ چائنا یہ ہے چائنا وہ ہے چائنا کی صورتحالی ہے کہ کرونا کا معاملہ آیا پہلے چائنا پر پوری دنیا کا اتنا جو سپلائی سسٹم تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا پوری دنیا کے اندر کہ اگر چائنا مال نہیں بھرائے گا تو دنیا کو مال نہیں ملے گا یہ تو اب آپ بھولی جائیں کہ کوئی سستہ مال دے یا چائنا سے سستہ دے دنیا کے پاس اتنی کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ مال پورا کر سکے دیکھئے چائنا کے عبادی ڈیر عرب کے قریب ہیں ان کے پاس جتنی فیکٹریز ہیں ان کے پاس جتنا لینڈ ہے وہ دنیا کے اندر کسی کے پاس موجود نہیں ہے اس پوری صورتحال کے اندر چائنا پوری طرح اپنی پاور شو کر رہا ہے کہ میں کیا ہوں کیا کر سکتا ہوں چائنا اس وقت کم از کم اس ٹینس سٹار کے معاملے کے اوپر کافی حد تک بند گلی میں ہیں کیونکہ جب تک آپ اس طرح کی کوئی چیز ریلیس نہیں کریں گے آلیڈی چائنا کے اندر وہ بات کرتے ہیں کہ چائنا کا بالکل یہی حال ہے جس طرح آپ سعودی عرب کا دیکھ لیں آپ یوئی کا دیکھ لیں آپ رشیا کا دیکھ لیں یہ وہ ممالک ہے جہاں پر آپ کوئی بات نہیں کر سکتے سمپل سی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہم نے میڈیا کی آزادی کے نام پر جو فراڈ جو گھٹیا پن یہاں پر کیا ہے اس کی تو تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی چائنا کو آپ دیکھ لیں وہاں پر آپ نہ تنقید کر سکتے ہیں اب انٹرنیشنل میڈیا نے جو کیمپین اٹھائی ہے اس پر چائنا اگر پراپرلی اس کو ہینڈل نہ کر سکا ویسے تو ان کے پاس سٹریٹیجی ساری ہوتی ہیں انہوں نے کیسے ہینڈل کرنا ہے کیا کرنا ہے تو آپ سوچ لیں کہ چائنا کے اندر اگر کھیل بند ہوتے ہیں تو اس کا جواب وہ پھر امریکہ کو دے گا اور دنیا بھر کی تنظیموں کو دے گا اس کے بعد جو معاملات اٹھیں گے پھر چائنا بھی پپندیاں لگے گا یعنی ایک لڑائی شروع ہو جائے گی اگر چائنا اس کو مس ہینڈل کرتا ہے امید ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ ٹین سٹار سامنے آتی ہیں اور ان کے سامنے آنے کے بعد چیزیں کافی حد تک بہتر رہیں گی حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں